اسلام علیکم اسے احمد منظور آج میں بڑا نا یونیک سا ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں نوملی لوگ اس پر بات نہیں کرتے لیکن ہم لوگ ہمیشہ نا یہ سنتے آئے ہیں کہ بچے نے یہ کر دیا بچے نے وہ کر دیا ہر چیز میں بچے کو ہی ہم نے وہ ٹھرایا ہوتا ہے جیسے میں مزہتن ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ جب ہم ایزے پیرنٹ کسی کو کوئی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں یا پیرنٹس بتاتے ہیں آپ لوگوں کے بھی پیرنٹس بتاتے ہوں گے کہ ہم دو دو میل پیزل چل کے آتے سے تم لوگوں کو ساری فسیلٹیز دے دی ہیں تو ٹھیک ہے ہر کسی کی اپنے ایک سروائیول سٹوری ہے لیکن کئی جگہوں پہ میں نے یہ چیز کیوں سوچی کیونکہ میں خود پیرنٹ ہوں میں نے اس کو ایزے پیرنٹ یہ چیز سوچی کہ میں کب نکام ہوں گا ایزے پیرنٹ بچہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم پیرنٹس کی بات نہیں مانیں گے تو ہم نکام ہیں ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم نکام ہیں لیکن ایزے پیرنٹ ایزے دوست ایزے اور بہت ساری چیز یعنی کہ جو ریلیشنز ہیں اس میں میں کہاں پہ غلط ہوں ایزے بھائی ایزے پیرنٹ یعنی آپ سوچیں کہ ایک آپ کا بچہ جو آپ سے اپنی چیزیں شیئر کرنی چھوڑ دے تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک نکام پیرنٹ وہ آپ کو اپنی پرابلم بتانی چھوڑ دے وہ پہلے آپ کو اپنی ہر چیز بتاتا تھا وہ نہیں بتاتا تو میرا خیال ہے کہ آپ نکام پیرنٹ اسی طرح اگر ایک دوست ہے ایک دوسرا دوست جو آپ کا وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے سپیس چاہیے مجھے جی تم مجھے ایریٹیٹ کرتے سمتنگ کوئی بات کہ جی تو اگر وہ دوست جو کہ بہت مخلص ہے وہ آپ سے بات کرنی چھوڑ دیتا یا آپ کو اپنی چیزیں بتانی چھوڑ دیتا اس لیول پہ تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک نکام دوست ہیں then اسی طرح بھائی کی آپ اس میں لے لیں اسی طرح اگر کوئی ریلیشن ہے یعنی کہ آپ بہن بھائیوں کا ریلیشن ہے خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر کوئی برا وقت آتا اور کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو آپ ایک نکام ریلیشنشپ میں اگر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو میرا خیال ہے کہ صرف وہی بندہ ہے جو آپ کی جب آپ کامیاب ہوں یا کوئی آپ کو خوشی ملے تو صرف خوشی ان لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیے آپ کو ان کے ساتھ نہیں جو کہ جب آپ نکام ہو رہے تھے یا پریشان تھے تو آپ کے ساتھ نہیں وہ نورملی لوگ نہ کچھ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی بچے نے خودکشی کر لی کسی نے مجھے صرف اس میں ایک فیلر آتا ہے کیا اس میں صرف ایڈوکیشن سسٹم اس کے اندر یعنی اس پرابلم کو وہ ہے کیا اس بچے کے پاس یا اس بڑے کے پاس یا اس بندے کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا جسے جا کے وہ بات کر سکے یا اپنا دکھ اس کے ساتھ شیئر کر سکے اگر نہیں تھا تو ہونا چاہیے تھا تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ سب بن سکتے ہیں اپنی اپنی لائف میں so be happy and be someone who is nobody else so thank you very much جزاک اللہ take care